اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پاکستان کی جو حالات ہیں نا وہ ایک چارلز ڈیکنز کی فیمس سائنگ ہے کہ it was the best of times and it was the worst of times worst of times تو آپ سب نے سب کو پتا ہے جو ملک کے حالات ہیں جو انہوں نے کیا ہے پاکستان کے سے وہ تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کدھر وہ ایک سال پہلے کدھر کڑی تھی ایکانومی اور آج کدھر پہنچ گئی ہے اور یہ بار بار ہم ہی بلیم کرتے جا رہے تھے کہ جی ہماری وجہ سے ہے تو اس طرح کا جو disaster ہوا ہے یہ تو اس کے پر تو کوئی صرف میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں بھی سارا وقت disaster کیا کوئی golden age تو آئی نہیں تھی 99 میں بھی یہ disaster چھوڑ کے کہہ دے 2018 چھوڑ کے کہہ دے تو یہ میں نے جب باجوا کو کہا اور پھر یہ شوقت کو بھیجا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں جب پتا چلا یہ سادش کر رہا ہے تو ہم نے اس کو بتایا میں نے بھی بتایا اس نے بھی کہ اس وقت بڑی مشکلوں سے commodity super cycle کے ہوتے ہوئے ہم بڑی delicately اپنی کانومی balance کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت تیل تو ایک سو دس ڈالر پہ پہنچ چکا تھا barrel پہ internationally تو پریشر تو پڑا جا رہا تھا تو اسے میں اسے میں نے بھی کہا اس نے بھی کہا کہ ایک دفعہ اگر آپ نے اس کو destabilize کر دیا پولٹیکلی تو یہ ایک economy یہ نہیں سنبھال سکے گی کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی کبھی نہیں سنبھالی تھی stability ہو اور آپ کی economy ٹھیک ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک weak political government آئے اور وہ آکے reforms کر دیں یعنی ہمیں مجھے پتا ہے کہ کس طرح ہمارے ہم نے یہ ساڑھے تین سال گزارہ کیا تھا جب ہمارے پاس clear majority نہیں تھی ہم مضبوط نہیں تھے تو کس طرح کے pressure face کرنے پڑے کہ جب بھی کوئی طاقتوار مافیے کو پر ہاتھ ڈالتے تھے تو اپنے اندر سے ہی majority بچانے میں problem رکھ جاتا تھا اور پھر جب super king صاحب اگر فیصلہ کریں کہ یہاں accountability نہیں ہونی تو ہم جو مرضی کرنے accountability نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں ہماری کمزوری اتنی تھی تو یہ جو اب ہے یہ worst of times بتا دیا best of times تب آئے گا اگر ایک strong اور stable government public mandate سے آئے اور پھر اس crisis کی وجہ سے وہ sweeping reforms کریں جو بڑی دیر پہلے پاکستان ہو کرنا چاہیے تھا لیکن نہ کسی کی vision تھی اور نہ ہو سکتا طاقت بھی نہ ہو جو ہمارے پاس نہیں تھی وہ strength لیکن اب میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس crisis میں تو آپ business as usual conduct کر ہی نہیں سکتے اس میں تو آپ وہ steps لینے پڑیں گے جو میرے نہیں خیال میں کسی government نے ابھی تک لیے اور وہ لینے پڑیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز اب اس crisis سے نکل نہیں سکتے لیکن میرے خیال میں کہ اگر ایک public mandate سے government آئے لوگوں سے سچ بولے لوگوں کو تیار کرے میں جو اپنی قوم کو جانتا ہوں جو میں نے ایک zero سے party اٹھا کے ادھر تک آج پہنچی ہے کہ سب سے بڑی party پاکستان کی تاریخ میں یہ جو آج آج جو public ہماری standing ہے یہ کسی party کے نہیں تھی west پاکستان ہاں مجیب روان کی party تھی 1970 میں ایس پاکستان لیکن ادھر کبھی party کی اس طرح کی public backing نہیں جو آج اس کی تو اس public backing کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اگر elections کے اندر ایک clear majority آتے ہیں اس کے base کے اوپر لوگوں کو mentally تیار کر کے پہلے کہ یہ آپ expect کریں کہ ہم نے بڑے مشکل وقت سے گزرنا ہے ہم نے یہ یہ کیلسر پھیل رہی ہے جسم میں اس کو کاٹنا ہے تکلیف ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کا اچھا وقت آجائے جو میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں آپ دیکھ لینا یہ بڑی resilient قوم ہے یہ کھڑی ہو جائے صرف اس کا ہمیں کرنا کیا پڑے گا اس مشکل وقت میں جو سانیہ نشتر کے پروگرامز ہیں جو بڑے اچھے مجھے بھی اس نے explain کیا وہ جو targeted subsidies کا پروگرام ہے health card ہے ہم نے ان کی protection کے لیے یہ جس طرح سستے کرزے ہیں یہ ہمیں ان کی protection کے لیے چیزیں دینی پڑیں گی جو سب سے vulnerable طب کا اس کو دیکھیں تو پھر بڑی radical reforms جس میں ساری آپ نے بات کر دی یہ جو governance system ہے یہ تو بالکل ہی ایک ایسا system ہے جس کے اندر ہم نکل ہی نہیں سکتے یہ جو ہمارے problems اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا unwieldy قسم کا system ہے کہ آپ جو ہم چیزیں چاہتے ہیں ہمارا problem تو تو twin deficits ہے ایک طرف current counter دوسری طرف fiscal ہے تو ان دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو reforms چاہیے ہیں system ہر throughout ہر چیز کے اندر reform چاہیے لیکن جو میں سب سے پہلے جو short term کی آپ بات کر رہے ہیں نا شوقت سب سے جو ہم امیجیٹ اگر ہم کہیں سے relief مل سکتی ہے کیونکہ دو ہی problems ہو جاتے ہیں سب سے بڑا problem تو ڈالر کا ہوتا ہے ہمارا روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اس سے inflation بڑھنی شروع ہو جاتی ہے وہ سائیکل کے اندر ہی ہم فسے ہوا اور اس کی وجہ سے investment نہیں آتی کیونکہ جب آپ کا currency گر رہی ہو تو جو باہر سے investor ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر بھی پیسے رکھے تو فائدہ ہے وہ کیوں پاکستان میں اپنے ڈالر چینج کر کے invest کرے اور اپنے بھی لوگ ہمارے بھی لوگ آج جو حالات ہیں پاکستان کے سارا پاکستان کے اندر بھی investor وہ ڈالر ہی لے کے بیٹھ سائے وہ کیوں invest کرے جب اسے پتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ currency کتنی تیزی سے گرے گی سو جو سب سے important چیز وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اپنے روپیہ کو کیسے مضبوط کر سکے وہ کون کون سی چیزیں جو ڈالر انکم بڑھا سکتی اور وہ سب سے important جو overseas پاکستانی ہے اس کو ہم کیسے پاکستان کے در invest کروا سکے ہم نے remittances تو اس نے ہمیں trust کیا record ہم نے اٹھا دی روشن digital بائی دوئے ڈیڑھ سال کے اندر ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ ارب ڈالر آ گیا تھا اور وہ تیزی سے بڑھا تھا یعنی تیزی سے grow کر رہا تھا تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں ان کو اس ملک میں invest کروانے کے لیے میں نے دو بڑے project سوچے تھے ایک یہ سند گورنمنٹ نے scuttle کر دیا bundle island کا billions of dollars پانچ چھے billion ڈالر تو ایک ماہ ایک وقت ہی commit ہو گئے تھے باہر سے بڑے consortiums تھے اور پھر یہ راوی سٹی یہ بھی اس کو بھی اس بارہ مہین ہے اس ترسٹے order دے دیا بارہ مہین ہے تو وہ بارہ مہین ہے وہ investors اور اب پہلی دفعہ آگئے investors اور وہ بھی اور سارے باہر سے تو یہ جو پاکستان کے اندر dollars کیسے لے کے آنے overseas پاکستانی سے یہ ہے کی اچھا اب میرا سب سے زیادہ interaction overseas پاکستانی سے کیونکہ شانکتھانم کا آدھا پیسہ ادھر سے آتا ہے بنانے میں سب سے زیادہ ایمان نے میری مدد کی تھی کیونکہ میں جاتا تھا پاکستانی community so ان کو problems کیا دے نمبر one کہ وہاں time بہت لگتا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ invest کرتے ہیں تو time بڑا ضائع ہوتا ہماری جو جو speed ہے کام کرنے کی جو government departments میں وہ اتنی slow ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم time is money تو وہ سب سے پہلے تو وہ یہ complain کر سیکنڈلی وہ رشوت کی بات کرتے ہیں ہر جگہ وہ پیسے لیتے ہیں اور جو speed money کہتے ہیں وہ جو لوگ اس system پہ عادی ہو جائے وہ یہاں just ہی نہیں کر سکے اچھا کئی دفعہ ان کے بچے آ کے یہاں بڑے motivated ہوتے ہیں پاکستان میں invest کرنے کے لیے وہ بچارے یہاں دھوکے کھا کہ جب ان سے کوئی fraud ہوتا ہے کوئی contract enforcement نہیں ہوتی وہ سارے واپس سے لے جاتے ہیں تو over last 40 years جو میں نے overseas پاکستانی کو اتنی دفعہ دیکھا کوشش کرتے تھے آنے کے لیے یا system میں نہیں allow کرتا ہوں ان کو invest کرنے کے لیے لیکن تو بڑا investor ہے نا لیکن وہ جو small اور medium industry والا investor ہے وہ بڑا تو نہیں ہے لیکن ایک خوڑ پاکستانی باہر ان میں سے ہی پیسہ جمع کرتے تھے اور میں آپ بات کر رہا ہوں 70 سے میں کر رہا ہوں وہ جا کے پیسے جمع کرتے تھے پیسے جمع کر کے آگے پاکستان کچھ business میں لگاتے تھے اور وہ بچارے 90% problem ہوتا تھا وہ رول جاتے تھے یہاں یہ fraud ہوتا تھا کچھ ہوتا تھا رشت ہوتا تھا وہ چلی بڑا investor پھر بھی چل جائے چھوٹے کے لیے تو یہ system allow کرتا ہی نہیں ہو so number one میری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں reforms کرنی ہے governance کے اندر وہ سب سے پہلے ہم ساری رکاوٹے روکے جو کے ان کے راستے میں آتے ہیں میں جب چائنا بھی گیا ہم نے وہ میں نے ان کے پریمیر سے بات کی پریمیر علی سے کہ ہم پاکستان میں industry اپنی relocate کریں ادھر بھی اسی نہیں ہے کہتا کہ اتنی دیر لگتی ہے وہ سارے complain کرتے ہیں کہ وہ اتنی اتنا process اتنا لیٹ ہے کہ وہ afford بھی کر سکے وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں آپ incentives بھی دیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے سو پہلے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ crisis opportunity دے گا اپنا governance system ٹھیک کرنے کا ہم نے یہ last اپنے آخری چھ سات آٹھ دنے میں smaller medium industry پہ بڑا زور لگایا ان کی کیونکہ سب سے بڑی ہے تو ان کے اوپر رکاوٹ ہیں تو ان کی ساری ہم نے guillotine کی جتنے بھی ان کے اوپر permissions لینی ہوتی ہیں اور inspectors اور جو ہم سارا ہم کرتے گئے تو وہ ہم اس طرف جا رہے تھے لیکن بہت بڑا رکاوٹ آتی ہے سسٹم کے اندر سے ایک سسٹم جو crop ہو چکا ہے اس میں لوگ پیسے بنا رہے ہیں وہ change آنے نہیں دیتے ایف بی آر کے اندر ہم نے کتنی technology لانے کی کوشش کی وہ ہر جب وہ آنے لگتا تھا vendor آتا تھا کوئی باہر سے کہ وہ ساری ہم automate کرے ادھر سے اندر سے کوئی جا کے وہ اندر سے جا کے کوئی کرتا تھا وہاں عدالت میں چلا جاتا تھا اس کے order میں جاتا تھا اور یہ جو track and trace system ہے ہمیں اتنی دیر لگے یہ ساری بڑی بڑی corporations industries یہ sales texture آتی ہیں اور آپ جو ساری جو شگر انڈسٹری سے جو ہم نے جب وہ کیا اس کے پر investigation تو تیس سے پچیس پسنٹ ساری شگر انڈسٹری کے لوگ sales texture آ رہے تھے تو وہ track and trace system بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ بھی پہلے sabotage ہوتا رہا وہ finally آیا تو اسے ایک دم انکم بڑھ جانی لیکن آپ پتہ نہیں مجھے کیا situation ہے لیکن ہماری آخر میں وہ ایک beverages اور یہ شگر انڈسٹری اور بڑی بڑی جو سیمنٹیں پہ آنے تو کہنے کا مقصد درہ یہ ہے کہ اب جو ٹائی میں ہمیں ہمارے پاس یہ جو crisis کا ہے یہ بہت بڑی opportunity ہوگی کہ ہم وہ structural reforms کر دیں اپنے system میں جس کے اندر ہم پہلے تو وہ environment بنائیں investment کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے overseas پاکستانی آئیں گے چائنہ اور انڈیا کی جب انہوں نے کھولی اپنی economy تو ان کی سب سے پہلے exploited community کی سب سے پہلے investment ٹائی ان کے لیے ہم تیار کرے ہوتے گئے وہ phenomenal ان کے پاس resources overseas پاکستانیز کے پاس تو میں یہ figure quote کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا والوں نے دی کہ سولہ ہزار پاکستانی American physicians کی net worth two hundred billion ڈالرز اور جو top ten پاکستانی امریکہ کی صرف بات کر رہا ہوں ان کی پچیس ارب ڈالر تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ابھی بھی پاکستان کے لیے ترستے آنے کے لیے درد فیل کرتے ہیں demonstrate کرتے ہیں جب برا ہوتا ہے لیکن investment نہیں لے کیا تو کیونکہ وہ system ہی علاوہ نہیں کرتا اور ہم نے so number one یہ ہو گیا number two جو میری میں میں وہ بھی آخر میں میں ہم نے یہ realize کیا کہ یہ جو جو بھی چیز ڈالر income لے کے آتی ہے اس کے لیے ایک الیدہ منسٹری ہونی چاہیے کیونکہ وہ کونسی چیزیں ڈالر لے کے آتی ہیں تاکہ ان کی صرف focus ہو کہ وہ منسٹریز جو جو جدھر جدھر کیونکہ وہ cross the board ہوتی ہے نا یہ کہ تو exports ہیں آپ کی لیکن اور بھی آپ کی ہیں مجھے agriculture ہے اس کے اندر کونسی چیزوں سے ہم ہم import substitution کر سکتے ہیں long term planning ہو تو وہ ایک جگہ سے monitor ہو کیونکہ میں نے realize کیا کہ وہ لیدہ جگہ کام ہوتے ہیں ان کی کوئی coordination ہی نہیں ہوتا اور پھر کوئی کسی کو یعنی جو bureaucracy میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کو اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا important ہے اس ملک میں ہم dollar income بڑھائیں ایک مثل کئی سے grant آ رہی تھی dollars کی باب کو صرف مسال دے پانچ سو ملین ڈالر کی آ رہی تھی وہ world bank والا وہ جو الانگو تھا تھا وہ میرے پاس آیا کہتا کہ تمہیں پتہ تمہارے پاس صرف دو ہفتے رہ گیا اور وہ grant واپس جا رہی میں بڑی دیر کم ہے تیم دینے پہلے ہم نے go head دی ہوئی تھی اس کو تو میں نے جب چیک کیا ایک section officer نے objection لگا دی تھی اس کو grant آ رہی ہے پانچ سو ملین ڈالر کی اس objection کی وجہ سے وہ صرف دو ہفتے رہ گئے تھے وہ grant حافظ جا رہی تھی تو یعنی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنی important ہے اس ملک کے اندر ہماری export earnings یا dollar income تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک اگر منسٹری کا صرف یہ کام ہو کہ کونسی چیزیں dollars لے کے آتی اور وہ ان کی سارا پاننگ ہو رہی ہو کہ ہم کیسے اس کو expand کر سکتے ہیں ہم کدھر کدھر problems آ رہے ہیں وہ دور کریں تو اور پھر agriculture ہے اور ہم اسے tourism tourism کی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو یہ provinces کے اندر چلے گی ہے tourism اس کے ان کے پاس capacity نہیں ہے tourism develop کرنے ہیں tourism federal subject ہونا چاہیے overall آپ کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پیسہ آ سکتا ہے صرف religious tourism میں جو ہم نے شروع کی تھی ایسی ایسی Buddhist sites ہیں پاکستان میں لیکن اس کا کوئی اب وہ کے پاس کے پی میں جو پڑھا ہوا ہے مثلا بہت زیادہ sites پایا ہے اور یہ جو چالیس فوٹ کا sleeping buddha پڑھا ہے جو ہمارے دور میں discover گئے تو اس کے لیے تو پورا ایک plan بننا چاہیے کہ کیسے attract کریں میں نے وہ کوئی Buddhist monks آئے تو انہوں نے کہا جی یہاں ساری دنیا اس کو دیکھنا آنا چاہتی ہے ماں Korea سے Korea سے آئے ہوئے تو ہمارے پاس نا KP کے اندر capacity تھی کہ وہ اس کو پوری طرح market کریں یا develop کریں اور نہ کسی کے پاس صرف یہ tourism بھی یہ بہت بڑا money owner ہے میں آپ کو ایک اور بات دھتا ہوں مرے پاس آیا اسفیا سے اس نے مجھے کہا کہ آپ کا جو northern areas پر کے آیا اس نے کہا آپ پاکستان دنیا کا skiing capital بن سکتا ہے کیونکہ وہ برف پگلتی جاری ہے global warming سے ہماری اتنے انچے انچے پہاڑ ہیں کہ وہاں سارا سال سکیم ہو سکتی ہے تو anyway میں صرف یہ example دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس capacity اب جی بی کے اندر کے اندر capacity ہوگی کہ وہ develop کریں اس کو سو یہ بھی ایک جو بھی dollar ironing کی آپ کو مثال دے رہا ہوں secondly minerals اب minerals بھی چلے گئے سارے صبحوں کے پاس ان کے پاس بھی capacity نہیں اب اتنی potential ہے minerals کے اندر develop کر لیکن وہ بھی جب ایک ایک تکڑی منسٹری federal level پہ ہوگی تو وہ develop شئر بشاک سوبوں کو چلا جائے لیکن اس کی development کے اندر تو ایک powerful ministry بنے ہیں جو سارا وہ develop کریں میں صرف مثال دے رہا ہوں جو dollar earn کر سکتے اور پھر secondly جو expenditure یہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک شوقت کہ اتنا floated ہماری government بیٹھی ہویا ہے ابھی آپ نے figures دیا ہے ان کے پھر کتنا پیسہ اب ان کی increase salary increase promote کی کتی resources جائیں گی لیکن اگر آپ ان کی productivity دیکھیں تو وہ وہ جب آپ تین آدمی بٹھا دیتے ہیں ایک آدمی کا کام کرنے کے لیے تینوں نہیں کام کرتے اور بلکہ رکاوٹ بن جاتے راستے ہیں چیزیں slow down کر دیتے ہوں تو یہ تو ایک یہ بھی crisis ایک golden opportunity ہے کہ اس کو اس کو downsizing کریں اپنی government کو اور اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس capacity بھی نہیں ہے جو modern requirements ہیں آپ bureaucracy کے یا ministries کی وہ ہے ہی نہیں مجھے اتنا جب اپنے probe کیا تو دو بڑی energy کی بہت بڑی ministry petroleum اور power اب ہم سارا بات feel کرتے تھے کہ ان کے اندر capacity نہیں ہے اتنا پیسہ ہے اس کے اندر اتنی losses ہیں لیکن اس کے لیے تو ہم نے ویسے بڑا discuss کیا ہوئے شوقت میں نے بھی یہ حماد سے بھی کہ ہمیں بڑے اس کے لیے quality کے جتنا مرضی ان کو پیسہ دو quality کے specialist آنے چاہیے professions کو چلانا چاہیے کیونکہ ایک فیصلے میں ہر بہر روپیہ دو دور چلا جاتے ہیں اور ان کے اندر کئی ان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے سال کے مافیا سے وہ شپ نہیں لگ رہی شپ کو بھائر کڑا کرا وہ آیا ہر چیز میں پیسہ بان رہا ہے سو ایری وی یہ اس کے جب تک آؤٹسائیڈ پروفیشنز اس طرح کی منسٹرز نہیں آتے ہم وہ ان کو صحیح معنی میں نہیں چلا سکتے اور میں نے جو آخر میں دو تین پوائنٹس سے میرے آہ ہاں لانگ ٹیم پلاننگ دیکھیں میں نے ایک اور بھی دیکھا کہ ہم جو آج ہمارے حالات ہیں وہ سارے ہی شورٹ پرمزم کے لیے ہم الیکشنز کے لیے دیکھتے ہیں اس لیے کبھی کسی نے انوائرمنٹ کا ہی نہیں سوچا ہم نے پہلی دفعہ یہ جو ہماری اور دنیا میں بھی اکنالجمنٹ ہوئی وہ تو کے پی سے ہم نے شروع کیا یہ جو آہ بلیٹی سلامی کا آئیڈیا کیا اور اس کے بعد انوائرمنٹل پہلی دفعہ پروگرامز بنائے تو یہ تو کسی کے ریڈار پہ بھی نہیں ہے یہ تو کوئی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر کیونکہ پاکستان کی جو ونربیلٹی آگے وہ پڑتی جائے گی اور پھر ڈیمز کا سوچیں پچاس سال کے بعد ڈیمز بنا رہے ہیں ہاں یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمر میں شروع ہوئی ہے ڈیمز بنا رہے ہیں تو یہ بھی یعنی جب تک ایک بیٹھ کے جو ابھی آپ نے ایک تو امرجنسی ہو گیا ایک شورٹ اپ ہو گیا لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کبھی بھی کوئی دنیا کے اندر ملک پروگرس نہیں کر سکتا جبکہ اس بھی لانگ ٹرم پلاننگ اور یہ سارے جتنے بھی میں نے دیکھ رہے ہیں جو یہ سکسس موڈلز ہیں انہوں نے اب چاہنا جاؤ انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں کی پلاننگ کی ہوئی ہے یہ جتنے بھی یہ ساؤتھ کوریا یہ سب کی لانگ ٹرم پلاننگ ہمارا تو یہ صرف election to election پلاننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ہم ایک crisis to crisis جاتے ہیں تو ہمارا جو جو یہ twin deficits ہیں جو ہمارے اصل problems اس کے لیے export اور ڈالر earning بڑھانے کے لیے پوری ایک کیاری ہو کیسے ہم جو جو اپنی imports ہیں جو جو ہم import substitution کر سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو اور جو کون کونسی اور بھی جو جس طرح میں نے tourism اور minerals کا ان کی ہم کیسے ان کو develop کر سکتے ہیں اور پھر خرچے کدھر کدھر کم کر سکتے ہیں government چلانے میں کیونکہ یہ تنی بڑی جو government بن گئی ہیں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری اس کے اوپر investment کے اندر جو میں پھر سے repeat کرتا ہوں overseas پاکستانیز کی investment یہ سب سے important ہوگی ہماری development پر شروع میں یہ سب یہ کیونکہ یہ کرنا چاہتے ہیں invest یہ پہلے سے plan ہیں ان کے لیے پہلے سے plan کریں کون کون سے ان کے problems آتے ہیں صرف ایک کا overseas پاکستانی منسٹری کا number one کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو بھی investor وہاں سے آئے اس کو facilitate کیا جائے اس کے لیے سارے رکاپتیں اور constantly کرنا پڑے کیونکہ میں نے یہ بھی realize کیا کہ ہماری منسٹریز کے اندر پورے مافیاز اب بن گئے اور وہ 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 anti development میں نے کوشش کی مثل میں آپ کو مزان دیتا ہوں construction کی انڈسٹری ہم جب کورٹ کے اندر پھس گئے اور بالکل ہی economy ٹھاپ ہو گئی تو ہم نے میں نے پھر وہ خاص اس کی ایم ایف کے head سے بات کی اور ہم نے construction انڈسٹری کو ہم نے پھر incentivize کیا کیونکہ وہ روزگار دیتی ہے جاتا آپ یقین کریں کہ مجھے ہر ہفتے meeting کرنی پڑتی تھی ہر ہفتے فیصلہ ہوتا تھا کہ جی آپ کی آپ یہ یہ رکاوٹ کے آ رہے ہیں وہ construction انڈسٹری کے بھی لوگ آئے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں یہ یہ problems آ رہے ہیں وہ ہم remove کرتے تھے فیصلہ ہو جاتا تھا دو ہفتے کے بعد پھر meeting ہوتی پتہ چلتا تھا انہوں نے پھر سے کوئی اور چیز ایڈ کر دی ایک sentence لگا دیا وہ رکاوٹہ آ گئی تو وہ اتنا بڑا problem تھا تو ہمیں مجھے چھے مہینے لگے ہر ہفتے meeting کرتے کرتے eventually وہ construction کو سیکٹر کو incentivize کرنے کے لیے اور اس کے بعد وہ boom کر گیا جو سب سے بڑا problem میں آئے ہیں وہ smaller medium industry وہ ان کے اتنی زیادہ problems ڈالتے ہیں ان کے راستے میں کیونکہ ان سے بھی ماری meetings ہوتی تھے اچھا وہاں بھی یہ ہوتا تھا اور FBR FBR کے اندر اچھا آپ کہتے ہیں یہ چیزیں کم کریں ٹیکس کرتے ہیں تو تھوڑی در کے بعد کوئی اور line ڈال کے پھر وہ ٹیکس لگاتے ہیں anyway یہ ٹیکس نہیں لگاتے تھے اپنی power چھوڑتے نہیں تھے تو اس کے لیے اب جو situation اور ہم طاقت بار رہی تھے وہ جا کے پتہ نہیں stay لے لیتے تھے ہر جگہ اگر government تکڑی آتی ہے اور وہ public کے mandate سے آتی ہے صرف وہی آتے ساتھ ہی یہ اس crisis کو سامنے رکھتے ہیں لوگوں کو prepare کر کے یہ reforms کریں جو جو government corporations بھی ہیں لیکن میں unfortunately اس وقت اس وقت situation کیا جو یہ اس وقت establishment کر رہی ہے وہ اس کا opposite کر رہی ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کیونکہ مضبوط government آج وہ سب سے زیادہ بھی policy صرف ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف نہ آگے اب اگر تحریک انصاف نہیں آئے گی تو کون آئے گا یہ کھچڑی ہے یہ شاکسترین کا قزن وہ وہ ایک تیار ہو رہا ہے اور کھچڑی پک رہی ہے وہاں تو یہ جب سارے مل کے آ جائیں گے تو مجھے بتاؤ انہوں نے governance کیا دے رہی ہے یعنی وہ بالکل ہی opposite ہے جو ملکی ضرورت ملکی ضرورت ہے strong government یہ جو لے کے آ رہے ہیں وہ more of the same یہ لوگ ہیں نا یہ ان میں ایک اور relocate add ہو جائیں گے لیکن وہ governance کیسے provide کریں گے کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایک تو reform کی نہیں ہے نہ یہ کر سکتے ہیں so اس لیے unfortunately جو جو صرف ہم direction جو ملکہ جا رہا ہے میں ایک سال سے لگا ہوں کہ ایک ہی طریقہ election کرو ہوں election کرو گے تو political stability آئے گی جب تک political stability آئے گی economy نے stabilise ہی کرنا اور وہ ایک وہی ایک کام کو اس کا الٹا کر رہے ہیں اب کہہ رہے جی آکٹوبر میں election کروانا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ آکٹوبر بھی بھی شہد election نہ ہو اگلے مارچ پہ چلا جائے وہ کیوں چلا جائے کیونکہ جب تک پی ٹی آئے crush نہیں ہو جاتی انہوں نے election نہیں کروانا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن کی سوچ یہ ہے وہ پاکستان کو تو نہیں سوچ رہے کیونکہ پاکستان کا تو جس طرح ہم سب جانتے ہیں جس طرح یہ جاویز نے بڑی اچھی بات کی کہ politics اور economics تو ساتھ ساتھ جاتی ہے تو یہ اگر اس situation کے اندر ہمارے پاس political stability نہیں آتی تو نہ یہاں کوئی reform ہو سکتی ہے نہ ہم crisis سے نکل سکتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی road map ہے اب ان کے پاس تو کوئی road map ہے ہی نہیں جو نظر آ جانا تھا اب تک پلس نہ کوئی trust کرتا ہے اور جو میری feeling ہے کہ ہم ہمیں جو short term میں boost ملے گی وہ overseas پاکستانی سے وہ تو سب سے پہلے روشن ڈیجٹل سے پیسہ کام ہو گئے remittances گرنی شروع ہو گئی انہوں نے تو invest کرنا نہیں ہے اور وہ کب وہ کیوں invest کریں گے جب ان کی ساری leadership کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کہہ رہے گا کہ پاکستان تو انویسٹ بھی کرنے لگے تو ہے ہی صرف ایک solution کہ ہماری جو reform program کی beginning ہوگی وہ ہوگی تب کہ free and fair elections ہوں ایک public mandate سے government ہے اور پھر وہ surgical reforms کرے public کو اپنے ساتھ لے public اس ملک کی بڑی تکری ہے اگر ہم public کو صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ کو یہ مشکل period گزرنا پڑے گا جب تک یہ reforms چلتی نہیں ہیں میرے خیال میں public ساتھ چلے گی لوگوں government کو trust کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سارے home of programs جو ہم نے شروع کیے ہوئے تھے جس پہ health card بہت important ہے کیونکہ یہ health card کی صرف یہ ہی نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی کا سب سے جب بچارہ بیمار ہوتا ہے عام آدمی غریب کہ آپ تو middle class کبھی یہی حالات ہے جب وہ سب سے تکلیف میں ہوتا ہے اس کے پاس health insurance ہو وہ اس سے بہتر نعمت آپ نے کسی کو آپ عام آدمی کو دے سکتے لیکن اس کے علاوہ پہلی دفعہ private sector کے hospital دھیاتی علاقوں میں جا رہے تھے پہلی دفعہ operation کرنے کے لیے ڈاکٹرز نے اپنی چھوٹی چھوٹی clinics کھول لی تھی دھیاتوں کے اندر health card کی وجہ سے نہیں تو وہاں تو ان بچارے لوگ بے باس ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے infrastructure بنانے کا سارے پاکستان میں hospitals کا تو ایک ایک بالکل quantum change آ رہا تھا ہمارا پورا health system اور اور ان کی protection کے علاوہ اور دوسرا پھر یہ جو احساس کا program ہے targeted subsidies یہ بالکل subsidies target ہونی چاہیے یہ جو اتنا زیادہ ہم subsidize کرتے ہیں پیسہ وہ جاتا ہی نہیں ہے وہ تو اور یہ بھی بات کہ exports کا بھی subsidize تب کریں جب اس کا result نظر ہے کہ ہاں exports سے آپ کی employees ہوئی ہے تو تب subsidies ہیں سو یہ جو اب تک subsidize کرنے کے programs ہیں اس کو بالکل change کرنا چاہیے اور ثانیہ نے یہ جو یہ نچلے طبقے کے لیے targeted subsidies وہ بڑا میں نے اس کی presentation دیکھی ہے زبردست programs نے بنایا اور اس کے علاوہ یہ جو سو ہم نچلے طبقے کو دھیان کر لینا کیونکہ یہ مشکل وقت میں ان کے اوپر pressure نہ پڑے تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ قوم تیار ہو جائے گی یہ reform programs کے لیے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی مجھے آج کل آپ کو پتا ہے کہ مجھے time نہیں ملتا کیونکہ میں law سیکھ رہا ہوں اب میں اتنی زیادہ ڈالتوں میں جا چکا ہوں کہ میں بڑا expert بن جاؤں گا law کا تو اس لیے مجھے اتنا وقت نہیں ملا لیکن میں انشاءاللہ یہ تھوڑا سا pressure ہیز ہوتا ہے تو ہم شاکت یہ regular meetings کریں گے میں ابھی بھی convinced ہوں ابھی ہم بات نہیں کریں گے اس کے convinced to کہ تھوڑا سا out of the box thinking کرنی پڑے گی کہ یہ جو ہمارا روپیہ گرتے اور یہ جو اس کے ساتھ inflation آتی ہے یہ جو سب سے بڑا problem ہے اس کے اوپر تھوڑی سی out of the box thinking جو ہے اس کے اوپر اور debate چاہیے کیونکہ وہ جو وہ جو ہمارا دوست ہے وہ پورا paper اس نے بنا کے ابھی مجھے بھیج لے گا جو میں آپ سب کے اندر circulate کروں گا اس نے وہ بڑا comprehensive ایک program بنایا کی اس کے خیال میں current situation میں ہم کیسے نکلیں گے okay جی thank you بہت شکریہ